درندر موطی بھارت کو اس کے خاتمے کی طرف لے کر جار نڈر ہو کر وہ ایک ایکسٹریم کے سٹرپس لے رہے یہ لوگ گوڑسے کے ماننے والے ہیں گوڑسے وہ تھا جس نے گاندھی کا قتل کیا بھارت کی ایکانومی بری طرح تباہ ہو چکتا اس سے زیادہ بینٹس بھارت کے اندر بند ہو چکے ہیں اور یہ جو گوڑی میڈیا ہے خاص طور پر ارنب گوڑسوامی اور روبی کا لیاقت بھارتیوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں موب لنچنگ کس طرح اس کے اندر اضافہ ہوئے موب لنچنگ کے واقعات کے اندر مسلمانوں کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں اور درندر مودی بھارت کی سیکولارزم کے موں پر ایک چپیڑ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں حیدر حیات خان ناظرین کیا درندر مودی بھارتی وزرعظم بھارت کو اس کے خاتمے کی طرف لے کر جا رہا ہے یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ بھارت کے اندر پچھلی مرتبہ جب درندر مودی کی حکومت آئی جو اتنی طاقتور نہیں تھی جتنی اب ہے اس نے بہت سے غلط چیزیں کوٹ کی بہت غلط فیگرز کوٹ کی ہے فینانچلی خاص طور پر اور انہی کے بنا پر اس نے بوٹ لیا پھر ایک انٹی پاکستان نیرٹیو بلڈنگ کی اور اب درندر مودی بھارت کو اس کے خاتمے کی طرف لے کر جا رہا ہے اور یہ صرف ایک ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایک ایسا سیگمنٹ آف لائف کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو بھارت کے اندر تباہی کے طرف جا رہا ہے لگ بگ تمام چیز ہیں ہر سیکٹر آپ بھارت کی ایکانومی دیکھ لیں آپ بھارت کا دفاع دیکھ لیں آپ بھارت کا خارجہ امور کے اوپر جو بھارت کو پچھلے کچھ مہینوں میں جو ناکامیاں ہوئیں آپ وہ دیکھ لیں پھر بھارت کے اندر جو الہدگی کی تحریکیں بے پناہ تحریکیں چل رہی ہیں وہ بھی اس چیز کا سبب بنیں گے کہ بھارت تباہی کی طرف جائے گا اور اس کے اندر ان تحریکوں کو آگ لگانے والا ان کے اندر ایک جان ٹھونکنے والا درندر مودی ہے کیونکہ اس کے آنے سے جو بھارت کے اندر انتہا پسندی میں اضافہ ہوئے اور انتہا پسندی کی وجہ سے جو اب بھارت کے اندر ایٹموسفیر کریٹ ہوگی ہے اور جس طرح ندر ہو کر وہ ایک ایکسٹریم کے سٹپس لے رہا ہے جس سے بھارت کی جو سیکلرزم ہے وہ سب سے پہلے ختم ہوئی کیونکہ بھارت ایک ایسی چیز اس کو پر فخر کرتا تھا وہ تھی بھارت کی سیکلرزم اس وقت بی جے پی جو بھارت کے اندر حکمران جماعت ہے اس نے بھارت کی سیکلرزم کو تہس تہس کر دی ہے اور درندر مودی بھارت کی سیکلرزم کے موں پر ایک چپیڑ ہے یہ بی جے پی جو آر ایسیس کی بی بی پارٹی ہے یہ لوگ گوڑسے کے ماننے والے ہیں اور گوڑسے کون ہیں یہ پاکستان میں تو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے بھارت میں سب اس نام سے اور اس شخصیت سے واقف ہیں پاکستانی ویورس کے لیے بتاتا چلوں کہ گوڑسے وہ تھا جس نے گاندی کا قتل کیا اور بھارت جو ہے وہ گاندی کو اپنا سپریم لیڈر تصور کرتا ہے اپنا فاؤنڈر تصور کرتا ہے اور اس وقت جو بی جے پی ہے بی جے پی کے بہت سے لیڈرز جو ہیں وہ گوڑسے کے پیروکار ہیں وہ گوڑسے کو اپنا ہیرو مانتے ہیں یعنی جو گاندی کی پالیسیز تھیں جو گاندی کی سوچ تھی وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتے وہ اس سے ان کی اپوزٹ ہے ان کی سوچ اور گاندی جو سیکلورزم کی بات کرتے تھے اس وقت بھارت ایکسٹریمزم کے طرف جا رہا ہے ہم نے دیکھا کہ اب ماضی میں جب بھارت کے انتخابات ہوئے اس میں جس طریقے سے بی جے پی نے ووٹ لیا جو ان کا نیرٹیف تھا انٹی پاکستان اور ایک ایکسٹریمز نیرٹیف تھا مسلمانوں کے خلاف پھر پاکستان کے خلاف اور جو پلواما کے اندر انہوں نے اپنے ہی فوجی مروا کر ان کا الزام پاکستان پر لگایا پھر سرزیکل سٹرائٹ کا ایک جھوٹا دعویٰ کیا جس کے اندر انہوں نے ہمارے کوئی دو تین درخت اور ایک قبعہ جو ہے ان کو مار گرائے اور کلیم یہ کیا کہ ہم نے دھائیسوں کے قریب دہشتگرد مار دی ہیں اور جب موقعے پر جا کر انٹرنیشنل جو جنرلسٹ تھے انہوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی کوئی اگزیسٹ ہی نہیں کر رہی تھی لیکن اس کے بعد اب ہم نے سرپرائز کا وعدہ کیا پھر ستائیس فروری کو کیا ہوا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے دن کی روشنی میں ہمارے شاہینوں نے ایسا قرارہ جواب دیا کہ درندر موڈی اپنی آخری سانس تک وہ چیز بھولے گا نہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو بھولنے دیں گے اب بات یہ کہ 2018 کے اندر جب یہ الیکشنز ہوئے بھارت کے اندر دوبارہ اور درندر موڈی دوبارہ اقتدار میں آیا اس سے پہلے بھارت کو یہ دکھایا گیا کہ بھارت تو بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے بھارت کی جی وی پی گروہت بہت اچھی ہے اکنومکلی بھارت اس وقت جو ہے وہ کوئی آئیڈیل سیچویشن جو ہے اس میں جا چکا ہے اور بھارتی دفاع بہت مضبوط ہو چکا ہے ہر چیز بڑی بہترین بہترین جو ہے وہ دکھائی جا رہے گی مگر جیسے الیکشنز ہوئے اس کے بعد جب حقیقت سامنے آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ساری منپلیٹڈ چیزیں تھیں بھارت کی اکانومی بری طرح تباہ ہو چکی تھی بھارت دفاع کرنے ویسے تو ان کی فوج کا جو حال ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پر ان کے خود فوجی بتاتے ہیں کہ کیا حال انہوں نے اپنی فوج کا کیا ہوئے جو اوپر کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سینئر آفیسرز وہ لوگ فوج کو کھا پی رہے ہیں اور اس وقت امبانی خاندان ان کا ماشاءاللہ ٹھیک ٹاک ساتھ دے رہے ہیں صرف رفائل تیاروں کی ڈیل کے اندر چھتیس ہزار کروڑ کا فائدہ امبانی خاندان کو دیا کیا ہے تو ان کے اپنے جو آلہ حدے داران ہے فوج کے ان کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا وہ آلا گیا اور ان کی فوج کی دفاعی قابلیت کیا ہے اس کے اوپر بھی ایک اور ویڈیو انشاءاللہ مانے والے دنوں میں کریں گے اور کس طرح بھارت نے جو فالس فلیگ اپریشنز کا بلکہ جو ڈھونگ رچایا وہ ماضی کے جو فالس فلیگ اپریشنز ہیں ان کے اوپر بھی آنے والے دنوں میں ایک ویڈیو کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ بھارت نے ماضی میں کس طرح ہاں پاکستان کے خلاف جھوٹے فالس فلیگ اپریشنز کی اور کیسے خود بھارت کو موکی کھانا پڑے تو بات ہو رہی تھی کہ بھارت دزاسٹر کی طرف جا رہا تھا اور اب جو غلط فیگرز دیئے گے اب وہ چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہی سامنے آنا شروع ہوئی تو دو ازار اٹھارہ سے لے کر اب تک دس سے زیادہ بینکس بھارت کے اندر بند ہو چکے ہیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے صرف موڈی کے جو موڈی کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے موڈی کو فنانچلی سپورٹ کیا تھا الیکشنز کے اندر اس کی جھوٹی کیمپینز کے اندر ان لوگوں کو صرف فائدہ ہو رہا ہے ادرویس بھارت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور یہ کووڈ نائنٹین کہیے جو اس وقت پوری دنیا اسے جنگ لڑ رہی ہے جیسے ہی سے باہر آئے گی دنیا انشاءاللہ جلدی باہر آ جائے گی ہم دعا کرتے کہ جلدی باہر آ جائیں فوری بعد اس کے بھارت کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہونے والی ہیں جو بھارت کو بہت جلد سید تباہ کر دیں گے اور اگر بھارت نے درندر مودی سے جان نہ چڑھوائی تو بھارت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی اس میں خالستان کشمیر تو ایک ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جان سکتا اور انشاءاللہ بہت جلد کشمیری بھارتی تسلط سے آزاد ہونے والے اب خالستان بھی سر پر کھڑا ہے اس کے بعد ناگا لینڈ جو ہے وہ بھی بھارت سے الہدگی کے طرف جو ہے وہ تیزی سے وہ تحریک بھی جاری ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں یہ بہت سی دیر سے کشمیر کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں یا خالستان تھوڑی سے سکھ جو ہیں وہ اس کے لئے کام کر رہے تھے باقی جو تحریکیں تھیں وہ اس طرح کام نہیں کر رہی تھی جس طرح اب کر رہی ہیں شاید موڈی کا اپنا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ بھارت کو توا کر دے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے کیونکہ کوئی بھی کوئی ایک سنگل پولیسی بھی موڈی نے ایسی نہیں دی جس سے بھارت کو فائدہ ہو تو ناظرین آپ کو مختصرن ہم نے بتایا کہ کس طرح درندر موڈی اقتدار میں آیا اور کس طرح غلط چیزیں کوٹ کی گئیں الیکشن سے پہلے جو غلط فیگرز ایکنامیکلی غلط فیگرز جو ہیں وہ بتائے دیئے گئے جن کے بنا پر اس نے ووٹ لیا فالس پل اگو پریشنز کا جھوٹا دعویٰ ان کے اوپر آنے والے دنوں میں ہم ویڈیوز کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے جھوٹی سرجیکل سٹرائک سکینگ کس طرح یہ جھوٹے فالس لیگ آپریشنز کرتے ہیں جن کے بعد ان کو خود موں کی کھانا پڑتی ہے اور یہ جو گودی میڈیا ہے خاص طور پر یہ جو دو چار بھارتی میڈیا کے جو بڑے نام اس وقت سو کارڈ بڑے نام ہیں ارنب گو سوامی اور روی کا لیاقت یہ یہ جو بھارتیوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں صرف اس لئے کہ یہ موڈی کے پیرول پر ہیں یہ ساب اچھا کا راگہ لابتیں لیکن اصل میں ہو کیا رہا ہے بھارت کے اندر موب لنچن کے سرحان جو ہے وہ موڈی کے آنے کے بعد دوبارہ اقتدار مینے کے بعد کس طرح اس کے اندر اضافہ ہوئے موب لنچن کے واقعات کے اندر مسلمانوں کو کس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب کووڈ نائنٹین کے بعد اس کے اوپر بھی مسلمانوں کو وہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے ظلم کا تشدد کا اور بھارتی میڈیا خاموش ہے کیونکہ یہ گودی میڈیا ہے اور یہ درندر مودی کی گودی میں بٹھے ہیں وہیں سارے انکرز تو آج کی وڈیو میں ہم نے آپ کو مقتصر بتانے کی کوشش کی درندر مودی یہ بیسیکلی بھارت کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے آنے والے دنوں میں ہم خالستان سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کشمیر تو ایک حقیقت ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اب خالستان بھی ایک حقیقت بنتا جا رہا ہے اور اگر یہ کووڈ ڈینٹین یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے وائرس تو خالستان کا رفرنڈم بھی ہے ٹونٹی ٹونٹی اس کے اوپر بھی بات کریں گے آنے والی ویڈیوز کے اندر اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ درندر مودی فوج کے ساتھ بھارتی فوج کے ساتھ مل کر بھارت کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے آج کی ویڈیوز چتنی اگلی ویڈیو تک حیدر ریاض خان پہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی